دی آنریبل پرائیم نیسٹر آف پاکستان شکریہ جناب سپیکر اس بڑے موزز ایوان کے اس بیلڈنگ میں رب العزت کے نینانوے نام یہاں پر بڑے خوبصورت لکھے گئے ہیں اور اس ایوان نے جناب سپیکر موزز ایوان نے گیارہ اپریل دوہزار بائیس کو میرے لیفٹ اور رائٹ پر بیٹھے انتہائی موزز عراقین جن کا تعلق مختلف پارٹی سے ہے انہوں نے اپنے زومان سمیت مجھ ناچیز پر اعتماد کیا اور پاکستان کا وزیراعظم منتخب کروایا جس کے لیے یقیناً میں ان کا ہمیشہ شکر گزار رہوں گا جناب سپیکر یہ سولہ ماہ میرا خیال ہے کہ ایک مختصر ترین یہ عرصہ ہے کسی بھی حکومت کے لیے اور اس کے مقابلے میں بے پناہ بے پناہ جناب سپیکر چیلنجز تھے مشکلات سامنے آئیں پشلی حکومت کا جو بوج بدترین غفلت اور بدترین ناکامیوں کی بدولت وہ ہم پہ آ پڑا پلیز آرڈر ان دا ہاؤس یہ یہ تمام ممران سے میری التماس ہے جو وزیر داخلہ صاحب کو گھرے ہوئے ہیں کہ لیڈر آف دی ہاؤس آنریبل پرائیم میسٹر صاحب جو ہیں وہ ان کے پاس فلور ہے تو آپ اپنی اپنی سیٹوں پہ تشریف رکھئے آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں لیڈر آف دی ہاؤس کی سپیچ کو ارانہ صاحب ارانہ صاحب آپ آگے تشریف لیں ارانہ صاحب آگیا ہے ارانہ صاحب آگے تشریف لیں آئے آگے تشریف لیں ارانہ صاحب تو میں گزارش کرتا فاجہ آسف صاحب درہا دیکھئے میں گزارش کر رہا تھا جناب سپیکر کہ انتہائی نامسات حالات میں ساری حکومت کے زومہ اور کابینہ نے اور عرقین نے مل کر اس کا مقابلہ کیا بدترین سہلابوں کا مقابلہ کیا جس نے صوبہ سندھ کو بے پناہ نقصان پہ جایا بلوجستان کو کیپی میں اور پنجاب کے بعض حصوں میں اس سے پہلے آئیم ایف کے ساتھ جو پشلی حکومت نے موہدہ کیا تھا اس کو تار تار کر دیا گیا اور پاکستان کا وقار اور پاکستان کے ادمات کو بہت شدید چوٹ لگی اس حکومت کی اس بدترین بد اہدی اور غفلت کی بنا پر اور خارجی محاص پر جناب سپیکر اس حکومت نے ہمارے دوست ممالک اور برادر ممالک کے ساتھ تعلقات کو بری طرح مجروع کیا اور جس کی بنا پر پاکستان کی مشکلات میں بے پناہ اضافہ ہو گیا سائفر کا جو جھوٹ پر مبنی دراما اس نے جلتی پر تیل کا کام کیا تیل پر جلتی کا کام کیا اور اس سے ہمارے امریکہ سے تعلقات کو بری طرح متاثر کیا چین جو ہمارا ہمالیا نمہ دوست ملک ہے اس کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا کیا گیا جس کی بنا پر میں یہ بات بلا خوف تردید کہا سکتا ہوں کہ ہمارے انتہائی برادرانہ اور دوسترانہ تعلقات میں زوف آیا برادر ممالک کے بارے میں جو رویہ روا رکھا گیا وہ کسی سے دھکا چھپا نہیں یہی وہ ہال ہے جناب سپیکر اور یہی وہ بینچز ہیں جہاں پر سابق وزیر خارجہ نے ایوان میں اور ایوان چھے باہر بھی یہ کہا کہ ہم کشمیر کا مسئلہ اپنے ایک دوست انتہائی برادر ملک کی مدد کے بغیر حل کرسکتے ہیں جناب سپیکر کرس لے لے کر ملک کو پوری دنیا کے آگے ہماری گردن کو جھکا دیا گیا اور جناب سپیکر پاکستان کے جو انتہائی اہم جو داخلی معاملات تھے ان کے اوپر اس طرح اس حکومت نے اقدامات اٹھائے کہ جس سے ملک کے اندر ایک بدترین فضا پیدا ہوئی ایک زہریلا پروپیگنڈا کیا گیا اور یہاں پر بیٹھے اس ہال میں پہلی بینچرز میں مارسوائے ایک دو کی چھوڑ کر سب کو چور اور ڈاکو کہا گیا جناب سپیکر یہ ہیں وہ حالات جس میں ہم نے یہ اقتدار سنبھالا اور جسے کہتے ہیں کہ سر مڑاتے اولے پڑے ہمیں ان مشکلات کا اندازہ تو تھا لیکن ان کی اتنی شدید انٹینسڈی کا ہمیں اندازہ نہیں تھا جناب سپیکر اور آپ یقین کریں کہ کبھی آئی ایم ایف کے ساتھ کبھی پوری دنیا میں کسات وزاری کی وجہ سے اور یوکرین میں جو جنگ چھڑ گئی اس کی وجہ سے جو تیل کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی تھی ہر مرتبہ پندرے پندرہ دن بعد جب ہمیں قیمتیں تیل اور پٹرول کی بڑھانی پڑتی تھی تو کابینہ کے اندر اچھی خاصی بحث ہوتی تھی کہ کس طریقے سے ہم غریب عوام کو یہ بود بود جو ہے اس کو ٹرانفر کریں جہاں سپیکر اس کے علاوہ اس حکومت کے دور میں ان کے آخری سال میں ایک گندم کی پیداوار میں بہت کمی ہوئی اور اس کی وجہ سے ہمیں اربوں اور ڈالر خرش کر کے باہر سے گندم انگوانی پڑی آپ کو یاد ہوگا کہ اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ اس زمانے میں جناب سپیکر پہلے چینی کو ایکسپورٹ کیا گیا اور بعد میں چینی کو امپورٹ کیا گیا پہلے ایک گندم کو ایکسپورٹ کیا گیا اور بعد میں امپورٹ کیا گیا اربوں اور ڈالر اس طرح پاکستان کے دریابرد کیے گئے اور چند لوگ جو ٹریڈر سے بڑے بڑے ان کی جیبے بھر گئی ایک منافع کے ساتھ اور دوسرا اس زمانے میں روپے کی قدر ڈالر کے مقابلے میں بہت نیچے جا رہی تھی اس کی وجہ سے بھی وینڈ فال پروفٹ ہوا اور زمان سپیکر یہ ہے ایک اختصار کے ساتھ وہ دردناک کہانی اس حکومت کے چار سالہ دور میں اور پوری اپوزیشن کو جس طریقے سے دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی آپ کو یاد ہوگا کہ آپ یہاں پر تشریف فرما تھے اور یہاں پر ایک بحث چل رہی تھی تو میں نے یہ گزارش کی تھی کہ آپ نے اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ نہیں لگایا بلکہ دیوار میں چن دیا ہے آپ نے یہ عالم تھا ایک ظلم زیادتی اور فاشس حکومت کا لیکن آج نام سپیکر میں بلا خوف تردید اور انتہائی کساری کے ساتھ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آج سولہ ماہ میں مجھے بتا دیں کہ اس حکومت نے کسی سیاسی مخالف کو جیل وجوانا تو دور کی بات ہے اس کو ناجائز طور پر تنگ کرنا یا اس کے خلاف نیپ کو پیچھے لگا دینا یہ نہ ہمارا کبھی شیوہ تھا نہ ہے اور نہ رہے گا آج میں آپ کو آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک پارٹی کے لیڈر کو اگر آج سزا ملی تو ہمیں اس میں قطن کوئی خوشی نہیں دشمن کے بارے میں بھی بددعا نہیں کرنی چاہیے اور اس خدا بزرگ و برتر سے رحم اور معافی مانگنی چاہیے قطن ہمیں مٹھائی بانٹنے کا کوئی سوار نہیں پیدا ہوتا اگر کسی نے کیا ہے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں اچھی روایت نہیں لیکن جنابی سپیکر اس ملک کے ساتھ جو ظلم مرضیاتی ہوئی جس کی انتہا نو مئی کو ہوئی نو مئی کا وہ دن ہے جنابی سپیکر جو کہ رہتی دنیا تک ایک بلیک دے کے طور پر یاد رکھا جائے گا نو مئی کا وہ دن ہے جنابی سپیکر جس دن ہمارے اس ملک کی سردوں کے محافظ جنہوں نے جان ہدیلی پر رکھ کر پاکستان کی حفاظت کی اور اللہ کو پیارے ہو گئے اور اس ملک کے اندر لاکھوں بچوں اور بچیوں کو یتیم ہونے سے بچا گئے مگر اپنے بچے ان کے یتیم ہو گئے اس ملک کی ہزاروں بیویوں کو بیویوں سے بچایا مگر ان کی اپنی بیویاں بیویوں ہو گئیں اور ان کے بوڑے ماں باپ رہتی جب تک ان کی زندگی ہے ان کے عشق بار رہیں گے ان کے اور پھر آپ جانتے ہیں کہ دہشت گردی میں اس ملک نے کتنی بڑی قیمت ادا کی ہے جانس پیکر آپ جانتے ہیں کہ ضرب العزب اور رد الفساد کے نتیجے میں چاہے کوئی سپاہی افاج پاکستان کا ہو یا افثر ہو یا پولیس کا پاکستان کے کسی بھی صوبے کا جوان ہو یا افثر ہو یا کوئی لاہور کراچی پشاور کوئٹا میں رہنے والے پاکستانی تاجر ڈاکٹر استاد طالب علم نرسے کس کس نے اس بڑی جنگ میں شہادت کا جام نوش نہیں کیا اور اس پہ سب سے زیادہ اس قربانی میں حصہ ڈالہ کی پی کے صوبے نے بلوچستان نے سندھ نے پنجاب نے اجرام سپیکر سیاسی اکابرین وہ شہید ہوئے ان کے بچے شہید ہوئے اور تب جا کر اس ناصور کو اجرام سپیکر نکیل ڈالی گئی اور شکست فاش ہوئی اسی ہزار اسی ہزار پاکستانی انہوں نے جام شہادت نوش کیا اجرام سپیکر یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے دنیا اس عظیم قربانیوں کی داستان کی مطرف ہے دنیا اور کچھ کہے پاکستان کے بارے میں لیکن دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے ہمارے جذبوں ہماری کمٹمنٹ اور افاج پاکستان کی قربانیوں سے وہ ہمیشہ وہ تحسین کے الفاظ معزز زیوان میں ایک نہیں دو میٹنگز ہوئیں اور اس میٹنگز میں جو کچھ گفتگو ہوئی وہ یقینا وہ ایک راز ہے میں اس کے اوپر پردہ نہیں اڑھا سکتا لیکن یہ بات تو ایک پبلک نوٹس میں ہے کہ اس وقت کے وزیراعظم نے کہا کہ ہم ان کو پاکستان دعوت دیتے ہیں وہ آئیں اور یہ ان کا گھر ہے جناب سپیکر اس کے بعد پھر دہشت گردی نے کس طرح سر اٹھایا یہ کوئی راز کی بات نہیں ہے کس طرح سوات میں وہ پہلے آئے اور سوات میں آ کر کیا انہوں نے ادم مچایا کس طرح تھانوں پر قبضہ کیا کس طرح وہاں پر جتنا بھی عملہ تھا ان کو گرفتار کیا اور اس کے بعد آج تک پاکستان کے مختلف حصوں میں دہشت گردی کے حملے دوبارہ شروع ہو گئے کیا میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا وہ اسی ہزار عظیم پاکستانیوں بزرگوں ماں بیٹوں بیٹیوں اور جوانوں نے جو قربانیاں دی تھی اس کا یہ چلا ہے کہ دوبارہ ایک ناسور نیست و نابود ہو گیا دہشت گردی دفن ہو گئی اور پورے ملک میں امن اور چین تھا اور اس کی تمام تر اس کا کریڈٹ ان شہیدوں کو جاتا ہے ان کے روحوں کو جاتا ہے آئی ہے نو مائی کو ان عظیم شہیدوں کی قبروں اور غازیوں کی بے حرمتی کی گئی یہ دوست نماد دشمن تھے ایک جتہ تھا جس نے پاکستان میں یہ غدر مچایا یہ ریاست کے خلاف بغاوت تھی یہ پاکستان کی فوج کے خلاف بغاوت تھی یہ پاکستان کی فوج کے چپا سلار جنرل سید آسم منیر کے خلاف بغاوت تھی اس میں کوئی شک نہیں رہ جانا چاہیے میں ایک ذمہ دار آپ نے منتخب کیا مجھے اس معزز ایوان نے منتخب کیا میں انتہائی ذمہ داری سے یہ بات ارز کر رہا ہم جام سپیکر بڑے بڑے وزیر آزم آئے اس ملک میں ان ان کو ان کا جوڈیشل مرڈر بھی ہوا ان کو شہید بھی کیا گیا ان کو جلوطن بھی کیا گیا ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نہیں تین مرتبہ اور بڑے بڑے یہاں پر ہاتھ سے ہوئے کیا کبھی کسی نے اس ملک کے اندر کبھی کسی حساس ادارے کا گملہ بھی توڑا گملہ توڑنے کی دور کی بات کبھی اس طرف رخ کیا کبھی عوامی جو اساس ہیں کبھی ان کو توا کیا توڑا توڑ پڑ کی آگے لگائی ہاں اتجاج کیے کچھ لوگوں نے جذبات میں آکے سیلف ایمولیشن کی لیکن جام سپیکر اس طرح کا دلخلاش منظر کبھی دیکھتی آنگت نے کبھی نہیں دیکھا تھا لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ آج جب کہ میں آج رات آپ کی اور ایوان کی اجازت سے میں صدر پاکستان کو اسمبلی کی تحلیل کے لیے ایڈوائز بھیجوں گا میں سمجھتا ہوں کہ آج اس ایوان کو نہ صرف دوبارہ اس بدترین سازش کا نوٹس قرارداد منظور کر کے اس بات کا ہم اعادہ کریں کہ قیامت تک کسی کو جورت دی ہوگی کہ اس طرح کی حرکت پاکستان کی ریاست کے خلاف یا پاکستان کی فوج کے خلاف کو کر سکے جانش پیکر میں یہاں پر کچھ گزار شاہد کروں گا لیکن یہ سولہ مہین بہت مشکل میری زندگی کا سب سے زیادہ مشکل امتحان جانش پیکر یہ سولہ مہینے تھے اور میرے ساتھیوں کے بھی میں نے اتنا کڑا امتحان اٹھ سالہ سیاسی کیریئر میں نہیں دیکھا جانش پیکر کہ ملک مہنگائی کے ایک شدید چکر میں فسا ہو تیل کی قیمتیں نیچے آنے کا نام نہ لیتی ہوں اور پاکستان کے اندر سیاسی حل چل اور افرہ تفری ہو روز دھرنے اور لانگ مارچز کی باتیں ہو رہی ہوں تو جانش سپیکر سرمایہ کاری کہاں سے ہوگی کون پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کرے گا باہر کے دور کی بات اپنے بھی سرمایہ کاری نہیں کریں گے اسی طریقے سے آئی ایم ایف کا جو ایک بہت بڑا ایک چیلنج تھا اور میں ایک دو اجلاس میں جانش سپیکر تو میں ارز کر رہا تھا کہ یہ وہ کٹن حالات تھے اللہ تعالیٰ کا بے پائیں فضل و کرم ہے کہ آئی ایم ایف کا معیدہ ہو گیا اور پاکستان ڈیفولٹ کے خطرے سے نکل چکا لیکن جو پاکستان کو ڈیفولٹ کروانے میں یہاں پر اسلام آباد میں بیٹھ کے لاہور میں بیٹھ کے کراچی میں بیٹھ کے کوہٹہ اور پشاور میں بیٹھ کے جو بددعائیں کر رہے تھے کہ پاکستان خدا نہ کرے خدا نہ کرے ہشر نشر ہو جائے ان کو جان سپیکر ان کا مو مکرو چیرہ قوم کے سامنے آ گیا کہ کس طرح انہوں نے اُس زمانے میں اپنی دو حکومتوں کو کہ وزراء خزانہ کو کہا کہ آپ نے خطوط جاری نہیں کرنے اس لیے کہ اس مخلوط حکومت کہ کس طرح اس پہتر سالہ دور میں کیا کیا حادثات ہوئے اس ملک میں لیکن کبھی کسی سیاسی زمان نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ جا کے وہاں پر حملہ کر دو یہ ہے وہ فرق اس ماضی کی حکومت کا جن کے سربراہ عمران نیازی تھے اور نہ صرف اس حکومت کا ماضی کی عظیم مفاد کو ہمیشہ مقدم رکھا اپنے ذات سے بالتر رکھا ذات کو پاکستان کے لئے قربان کیا یہاں پر یہ حکومت تھی کہ جو ذات کی خاطر پاکستان کو قربان کرنا چاہتی تھی اب ہم الحمدلللہ ان مشکلات سے نکل آئے سیلاب کا بھی بہت خاطر خاطر اس کا بہت اچھے طریقے سے اس حکومت نے عوام کے خدمت کی پاکستان کے اندر پہلی مرتبہ اس سال دس سال میں گندم کی پیداوار سب سے زیادہ ہوئی اور اس سال امید ہے کہ کارٹن کی پیداوار بھی اللہ نے چاہا تو بہت اچھی ہوگی جرام سپیکر اور جو ہم اس حکومت نے ویژن دیا ہے اپنی معاشی ترقی کو دوبارہ ریوائیف کرنے کے لیے ایس آئی ایف سی کی ذریعے جس کے چار پیپلرز ہیں ایک زراعت دوسرا جرام سپیکر انفرمیشن ٹکنالوجی اپنی نوجوان نسل کے لیے تیسرا مادنیات اور چوتھا ہماری ایکسپورٹ یہ نظام مارز وجود میں آ چکا ہے اب جس نے بھی آنا ہے انٹیرم گورنن کے طور پر اور پھر الیکشن کے ذریعے جن کو بھی کامیابی دلوائے اگر اسی گلدستے کو کامیابی دلوائی تو یہ گلدستہ انشاءاللہ اس کی پھولوں کی مہک پورے پاکستان دنیا میں پھیلے گی انشاءاللہ محنت امان اور دیانت کے ذریعے میرے انتہائی محترم بھائی سردار اختر منگل صاحب تشریف فرمائے ہیں میری غیر موجودگی میں مجھ ناچیز کے بارے میں اچھے الفاظ کہے میں اس کا اہل تو نہیں لیکن میں ان کا بہت شکر گزار ہوں اسی طریقے سے میں آج پھر اس ایوان میں اپنی تمام جو مخلوط پارٹیز ہیں ان کے زومہ کا میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کابینہ میں مجھ ناچیز کے لیے اچھے الفاظ کہے یقین کیجئے گا کہ میں اس کا حق دار تو نہیں سب کا میں بہت شکر گزار ہوں میں سبیکر میں میں لیڈر اوپزیشن اور میں چیئرمن پبلک کاؤنٹس کمیٹی اور اس حوال میں بیٹھے تمام پارٹیز کے انتہائی قابل احترام مہمبران خواتین و حضرات کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے اس سارے عرصے میں میری رہنمائی کی میری مدد کی اور بعض اوقات ایک جائز مصبت تنقید کی جس کو میں ہم سب نے خندہ پیشانی سے برداشت کیا اور اس سے سبک سیکھا یہی سیاستدان کا کام ہے یہی انسان کا کام ہے یہی خطاکار کا کام ہے کہ وہ اپنی غلطی سے سبک سیکھے اکڑ پھو نہ دکھائے اور جہم سپیکر گردن میں سریعہ نہیں ہونا چاہیے جھکنا چاہیے اور وزہداری اور انکساری یہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے میں بلوستان کے معاملات کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں یہاں پر اصلا بہدانی صاحب بھی بیٹھے ہیں اور بلوستان کے باقی زومان بھی بیٹھے ہیں جی یو آئی کے ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں بلوستان ہمارا ایک بہت پیارا صوبہ ہے باقی صوبوں کی طرح لیکن یہ افسوس سے یہ بات ماننی پڑتی ہے کہ بلوستان کی ترقی رخشالی کا پیہ باقی صوبوں کے مقابلے میں پیچھے رہ گیا اس کی کئی وجوہات ہیں میں یہاں پر تفصیل میں نہیں جانا چاہتا بلوستان کے عوام کے اور ساتھیوں کے کچھ اور بھی گلے ہیں جو سر آرڈر 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 بلوستان کے جائز مطالبات ہیں میں اس کو تسلیم کرتا ہوں بلوستان ہمارا میں پھر کہتا ہوں کہ بڑا پیارا سوبہ ہے اور بلوستان میں بلوست بھی بستے ہیں پتھان بھی بستے ہیں بروہی بستے ہیں سیٹلرز بھی اور بھی قومیں ہیں جس طرح کے باقی سوبوں میں ہیں میں آپ کو یہ گزارش کروں گا کہ میں نے ان سولہ مہینوں میں اپنے تائیں برپور کوشش کی کہ بلوستان کے جو جائز مطالبات ہیں ان کے لئے جتنی بھی کوشش کی جائے جتنے بھی مسائل مہیا کیے جائیں وہ کم ہوں گے گوادر کے حوالے سے میں سیفہ کے منصوبوں کی بات نہیں کر رہا گوادر کے حوالے سے پچھلی سے پچھلی حکومت نے جو منصوبے شروع کیے تھے پانی کا منصوبہ بجلی کا منصوبہ الحمدللہ ان تمام تر سیاسی افرات تفری اور دھرنوں اور لانگ مارچز اور ملک کے اوپر جو خطرات منڈلا رہے تھے جام سبکر میں یہ خادم گوادر کم کم چار مرتبہ گیا اور الحمدللہ وہ پانی کا منصوبہ بجلی کا منصوبہ مکمل ہو گیا کوہٹا میں کئی مرتبہ گیا لیکن یہ بات آنے جانے کی نہیں ہے یہ خانوص کے ساتھ دل کے ساتھ ان کے معاملات کو حل کرنے کی بات ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ کچھ مسائل حل ہوئے جو نہیں حل ہوئے اس کے لیے ہم سب تھوڑا سا میں آپ کی خدمت پہ گزارش کروں گا تھوڑا سا ہم اپنا برداشت سبر سے کام لیں انشاءاللہ میں نہیں جو بھی حکومت ہوگی وہ بلوجستان کے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس اور ہمارے ترین سب بیٹھے ہیں اور دوسرے دوست بیٹھے ہیں میں ان سب کی خدمت مرز کروں گا جیو آئی کے علماء اکرام بیٹھے ہیں بلوجستان سے ان سب کی خدمت مرز کروں گا کہ آپ تھوڑا اس میں حوستہ کریں انشاءاللہ ضرور یہ مسائل آہستہ دور حل ہوں گے جیو سپیکر میں آج یہاں پر بہت حرمہ بے نزل بھٹو شہید کو خراج تحسین پیش کرنے چاہتا میں آج یہاں پر اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کو خراج پیش کرنے اور میں ان تمام عزو اماں کو جو یہاں پر تشریف فرمائے ہیں اور جو یہاں پر موجود نہیں ہیں ان سب کو جیو سپیکر اپنی دل کی گھرائیوں سے جیو سپیکر ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے پاکستان کی تاریخ کا انوکھا واقعہ ہے کہ ایک تیرہ جماعتی اتحاد جس میں اسی میمبر سے لے کر ایک میمبر کی بھی پارٹی ہے الحمدللہ جنہوں سپیکر اونچ نیچ آتی رہتی ہے گھر میں بھی برطن جو ہیں آپس میں تکرا جاتے ہیں یہ تو سیاسی پارٹیاں ہیں لیکن جس طریقے سے میرے ساتھیوں نے میرے دوسرے پارٹی کے زمان نے میری رہنمائی کی میرے ساتھ برطاو کیا میں ہمیشہ اس کو ایک خوشکوار یادگار کے دور پر زندگی بریاد رکھوں گا انشاءاللہ اور جام سپیکر میں اگر اجازت دیں تو میں یہ تاکہ کوئی نام رہنا جائے میں یہاں پر وہ نام ایک دوار پھر پڑھنا چاہتا ہوں جام سپیکر میں صدر آصف زرداری صاحب کا حضرت موران فضل احمان صاحب کا چیئرمن بلاول بٹو صاحب کا جناب چودری شدات حزین صاحب کا جناب ڈاکٹر خارت مقبول صدیقی صاحب کا جناب میں احمل ولی خان صاحب کا جناب اپنی چھوٹے بھائی حیدر خوتی خان صاحب کا جناب صدار اخت جان مینگل صاحب کا میں جناب محمود خان اچکزئی صاحب کا جناب آفتاب احمد خان شیرپاو صاحب کا جناب علامہ سازد بیر صاحب کا جناب شازین بکٹی صاحب کا جناب ڈاکٹر عبد المالک صاحب کا جناب اسلم بودانی صاحب کا اور ہمارے ساتھی بیٹے ہیں میں ان کا سب کا میں دل کی گھرائیوں سے علی نواز صاحب کا جی آپ کا نام تو میں پہلے لیا جناب میں ان کا نام میں لے چکا ہوں مگر یہ میرے بھائی ہیں سو مرتبہ نام لے خالد مکشی صاحب کا میں دل کی ادھا گھرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں ان کی محبتوں کو ان کی مہربانیوں کو زندگی بر یاد رکھوں گا اور اس سے پڑھ کے جناب سپیکر میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں محسن دعوت صاحب کہاں ہیں وہ محسن دعوت صاحب کا علی وزیر صاحب بھی یہاں موجود ہیں میں شکریہ ادا کرتا ہوں دیکھئے ہر ایک اپنے مزاج ہیں ان کے اپنی سوچ ہے لیکن بلاخر ہم پاکستانی ہیں اور یہ گلدستہ پاکستانی وں اپنی پارٹی کے جو میرے ساتھی ہیں وزراء ہیں چاہے وہ سینر وزیر ہیں وزراء ہیں چاہے وہ اڈوائزر ہیں سپیشل اسسسنٹ ہیں میں ان سب کا میں نے آج کابینہ میں باقی پارٹیوں کا میرا فرس بنتا تھا ان کا شکریہ ادا کیا انہیں نے کہا مجھے بات کریں میں باری باری اچھی طرح آ رہا ہوں میں اپنی پارٹی کے تمام وزراء کا سپیشل سنس کا اور اڈوائزر کا میں شکریہ ادا کرنے چاہتا ہوں سپیکر آپ کا مقرر شکریہ آپ کے سیکرٹری کا آپ کے پورے سٹاف کا جتنی کمال طریقے سے آپ نے یہ ہاؤس کانڈکٹ کیا ہے جس طرح آپ نے ہاؤس کو گائیڈ کیا اور ہاؤس کے مشرق مطابق آپ نے مشکل جلاس تھا اور پورے ایوان کی طرف سے آپ کو حدیعہ تبریک پیچھ کرتا ہوں اور آپ کو خراج تحسین پیچھ کرنے چاہتا ہوں میں سیکرٹری اسیمبلی کا پورے سٹاف کا میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس ایوان کے جو ایک انگریزی میں کہتے لنچ پن اور اردو میں اس کا ترجمہ ہے کہ وہ اپنا سیر آبو ہے مہیب پورٹو مہیب پورٹو آئیے آپ لیٹ آئے میں مہترم تشریف رکھے تشریف رکھے مہترم بلاول بٹو درداری صاحب کا ان کو ہم سب خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ان کا کہ انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا اس حکومت کو جڑے رکھنے میں اور اپنی پوری سفارتی کاوشیں جو کہ سلاب سے لے کر آئیم ایف تک پھیلی ہوئی ہیں ان کا میں بھرپور شکریہ ادا کرتا ہوں چونکہ اپنی پارٹی بھرپور بھرپور جنہوں نے بڑی محنت کی کام کیا راب محترمہ شہری رحمان صاحبہ انہوں نے کلائمنٹ چینج میں بڑی محنت کی اور میرے بھائی سید نمید کمر یہ کمال کے آدمی ہیں بڑے بہت کام آدمی یہ میں بلاور بھٹر صاحب کہوں گو کہ ان کو پی ایم 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 میں بھیج لیں میں اپنے ساتھی ہوں میں صدار اختر منگل اور ان کے جو وزراء ہیں میں ان کا بہت شکر گزار ہوں میں صدار خالد مکسی صاحب کا اور ان کے وزراء کا بہت شکر گزار ہوں میں مولانا فضل رحمان صاحب ان کے صاحب زادے عصد محمود صاحب اور ان کے وزراء کا بہت شکر گزار ہوں میں خرشید شاہ صاحب کا بہت شکر گزار ہوں بہت امدہ انسان اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور ان کو زندگی دے یہ سیاست کے میدان میں یہ ایک ہمارے لیے بہت بڑے رہنماں ہیں اور اسی طرح درجہ بدرجہ ایم کوئم کے ہمارے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب ان کے وزراء کا میں بہت شکر گزار ہوں جناب سپیکر اس کے علاوہ میں جناب احمد ولی خان صاحب ان کا شکر گزار ہوں حیدر ہوتی ان کو میں نے ایک دفعہ نہیں دس برتبہ ان کو میں نے درخواست کی کہ آپ کابینہ میں آئیں لیکن وہ بہت میرے چھوٹے بھائیوں انہیں ہر دفعہ دامن چھوڑایا لیکن وہ ہمارے ساتھ رہے پورا ساتھ دیا انہوں نے اور ان کا بھی میں بہت ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس کے علاوہ ساجد میر صاحب سینیٹر اور ان کے سینیٹمن کے ممبرز ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور سینیٹ میں ان تمام موجز پارٹیز کا جو سینیٹمن کے ممبرز ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو وزیر ہیں اس حکومت میں اور سینیٹ کے چیئرمن کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں سینیٹ کے سینیٹرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں یہ محفل آج برخواست ہوگی لیکن انشاءاللہ ضرور جلد دوبارہ محفل لگے گی پاکستان انشاءاللہ یہ کہتے ہیں کہ میں عمران خان کی غلطیوں کی وجہ سے بناوں وزیرا نہیں میں ان کے ووٹوں سے بناوں ان کے ووٹوں سے آپ سب خواتین کے ووٹوں سے بنا اور میں راجہ ریاض صاحب یہاں پر موجود نہیں ہیں تو راجہ ریاض صاحب سے کل میں ملاقات کروں گا اور ان سے ہاتھ سے ہاتھ میں لاؤں گا ان سے اور جو آئین کہتا ہے مجھے کہ نام انٹرم وزیراعظم کے ہم اس کو پر تبادلہ خیال کریں گے انشاءاللہ کل پہلی ملاقات ہے آئین تین دن کی مدد دیتا ہے پھر دو دن ہاؤس میں آئے گا اگر نام فیصلہ کر سکے اس کے بعد پھر دو دن چیف کمیشن کے پاس جائے گا تو جنار سپیکر یہ میں آج آپ کو خطام یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ایک مرتبہ پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ یادیں حسین یادیں میری زندگی کا حصہ ہیں انشاءاللہ ہم مل کر پاکستان کو باغو بہار بنانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں جس کو اللہ نے موقع دیا جس اللہ نے جن کے اللہ نے یہ ذمہ داریاں دیں انشاءاللہ مل کر جہاں بھی ہوں گے جیسے بھی ہوں گے ہم پاکستان کو ضرور عظیم بنائیں گے اور کرزوں سے جان چھوڑائیں بات قائد اعظم زندہ بات